شہباز شریف کی زمانت کے حوالے سے شہباز شریف کی درخواست زمانت پر نیپ کا اعتراض مسترد کر دیا گیا جیسٹس شہزاد ملک پر مشتمل بینچ ہی سمات کرے گا ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا نیپ پر پہلے ہی بڑے الزامات ہیں اب کیا اپنی مرضی کے بینچ بھی بنوائے گا چیف جسٹس سردار شمیم خان کے ریمارکس اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے اشفاق آگاہ کیجئے فیصلے کے حوالے سے جویکل چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس سردار محمد شمیم خان نے نیپ کی جانب سے شہباز شریف کا کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے نیپ کی درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مصرد کر دی اور ریمارک دیئے کہ شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات موجودہ بینچ کی کرے گا چیف جسٹس کے روپر وہ نیپ کی جانب سے یہ موقع استیار کیا گیا تھا کہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل سے متعلق جسٹس علی باکر نجفی پر مشتمل دو رکنے بینچ میں گزشتہ پچھلے کچھ حرصے پر سمات کی تھی تو لہٰذا شہباز شریف کی درخواست زمانتوں کو بھی جسٹس علی باکر نجفی کے بینچ میں ہی منتقل کیا جائے جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ کیا اب نیپ اپنی مرضی سے درخواست زمانتوں کے لیے بینچ بنوائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ نیپ پر پہلے ہی بہت الزامات لگ رہے ہیں اور مجھے معذرت سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس نے تدائی دلائل سننے کے بعد نیپ کی درخواست نقابل سمات قرار دے کر مصرد کر دی ہے اور اب کچھ دیر بعد لہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک سزاد احمد حان پر مشتمل دو رکنی بیج چیف جسٹس شریف کی درخواست زمانتوں پر بقاعدہ سمات کا آغاز کرے گا ہائی کورٹ کی جانب سے نیپ کے اعتراض کو مسترد کر دیا گیا ہے شکریہ محمد اشفاق آپ کا